ویلیم سے کہوں گا وہ آئے میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا آپ نے انگلیش میں اردو میں اردو میں جا جائے تو اردو میں یہ پڑھیں گے آج کا جو خاص پیغام ہے دینیل کی کتاب اس کا پانچ باب اس کی خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے دینیل نبی کا صحیفہ اس کا پانچ باب اس کی دسویں گیارویں اور بارویں آئید یہ صفحہ نمبر نو سو اٹھارہ پر موجود ہے دینیل نبی کا صحیفہ اس کا پانچ باب اس کی دسویں گیارویں اور بارویں آئید اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشنگاہ میں آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ ابتک جیتا رہے تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت اور الہوں کی حکمت کی مانت اس میں پائی جاتی تھی اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے سہروں اور نجومیوں اور کسنیوں اور فالغیروں کا سردار بنایا تھا کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور اکل اور خوابوں کی تعبیر اور اقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلے شہزر رکھا تھا پس دانیل کو بلوا وہ مطلب بتائے گا پاکلام کا پڑھا اور سونا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو آمین آمین بیٹے کے لئے زوردار سعبیہ مجھا میں آج یہ گیت تو گانا چاہتا تھا لیکن زیادہ وقت ہے اور میری کوشش یہ ہوگی